آقا علیہ السلام کی ایک شان کا تعلق بارگاہ خالق سے اللہ کی بارگاہ سے ہے اور اس کا عنوان ہے نبوت و رسالت تو نبوت و رسالت اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے پہلو کا ظاہر ہے جو نظر آتا ہے اور ایک اس کا باطن ہے حضور علیہ السلام کی شان کا باطن ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے وہ باطن حضور کی محبوبیت کی شان ہے شان محبوبیت ہے آپ کی نبوت کا گوشہ وہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے وحی کو وصول کرتے تھے نبوت وحی کو وصول کرتے علم کو وصول کرتے احکام کو وصول کرتے حکمت کو وصول کرتے ہدایت کو وصول کرتے تو نبوت و رسالت کا گوشہ حضور علیہ السلام کا ایسا تھا جس کے ذریعے اللہ کا علم اللہ کی ہدایت اللہ کا حکم آقا علیہ السلام وصول کرتے تھے اور دوسرا گوشہ آپ کی شان محبوبیت کا تھا شان محبوبیت میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت جتنا لطف و کرم کرتا وہ محبوبیت کے پہلو پر کرتا حضور کو اکرام دیتا فضیلت دیتا عظمت دیتا اپنی قربت دیتا آپ کے ذکر کو رفت دیتا اپنے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو جوڑتا جتنا کرم کرتا اور آپ کو بلندیاں پر فائز کرتا وہ پہلو آقا علیہ السلام کی محبوبیت کرتا آپ سمجھے علم حکم حکمت وحی ہدایت یہ سب کچھ باب نبوت سے ملتا آقا علیہ السلام کو اور قربت عظمت رفعت یہ ساری شان منکبت بزرگی یہ باب محبوبیت کے ذریعے ملتا اور یہ دونوں چیزیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع ہو اگنید جَایی 장난 blij